بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے یہ آج ہم جا رہے ہیں پشاور کیونکہ اپنے بہن کو چھوڑنے اس کی یونیورسٹری سٹارٹ ہے تو اس وجہ سے اس کو چھوڑنے جا رہے ہیں اور کزن کو ہم نے کہا ہم ویسے پشاور ہی جا رہے ہیں تو وہاں سے اپنے بہن کے لیے توڑی بہت رمضان کے چیزیں لے لیتے ہیں اور اپنے دی بھی تو اب ہم ایک مال آگئے ہیں تو وہاں سے چیزیں لینے کے لیے یہ دیکھیں ہم بس ابھی چیزیں لے رہے ہیں میری اس کے چیزیں لے رہے ہیں موسیقی 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 تو اسی وقت بس ہم لوگ نے مسالوہ حیرت یار پہلے تھی کر دیا تو اس وجہ سے تو جلدی سے عبت بنا دیئے یہ دہی یہ دیکھیں اندیرہ ہے بالکل اندیرہ دیکھیں اللہ کی قدرت ہے شان یہ پراتیاں بھی بن رہے ہیں یہ میری ابو کی سہری میں بھی اس کی پاتھ لے گا جا رہی ہوں آپ لوگ سہری میں کیا کیا کہتے ہیں ضرور کمنٹ میں بتائیے گا سہری کرنے کے بعد میں نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کی میرے خیال میں ہر روز تلاوت ہونی چاہیے قرآن مجید کی چاہیے دس آیات ہی کیوں نہ ہو لیکن رمضان ہے تو یہ تو سارا مہینہ عبادت کیا ہے تو ضرور پڑھنا چاہیے انسان کو سب کو تلاوت کرنا چاہیے دن میں آدھا پارہ دو پار ایک پارہ جتنا پڑھ سکتے ضرور پڑھنا کہیں پھر میں نے اس کے بعد نماز پڑھ لی کیوں نماز پڑھ لی تو اس کے بعد میں گئی کیچن برطن دونے صبح صویری ہی بہت سہری اور نماز کے بعد کل نہیں چاہیے یہ کام تو سارا دن آسانی سے گزر جاتا ہے جب ہم برطن ہی نہ دوئیں تو پھر بعد میں تو بہت دیر ہو جاتی ہے یہ دیکھیں اثمان کا ویو وہ رات کو بارش ہو گئی تھی بہت سردی ہو گئی تھی ماشاءالت ہے ایالہ کے قدرہ دیکھیں کہ ایالہ نے بارش برسا دی رمضان کے لیے بس پھر میں سو گئی تھی ابھی یہ اٹھ گئی تھی پھر کچھ گھنٹ و بعد تو پھر تلاوت نکالا میں نے کہا تلاوت ہی کرنوں رمضان ہے میں نے کہا نیز کٹ کرنوں آج جمعہ رات ہے کہ انشاءاللہ جمعہ تو میں ضرور نیز کٹ کروں گی اتنی سردی ہو گئی ہے کہ ابو کہہ رہے تھے کہ میرے میرے جو موٹے کپڑے ہیں نا موٹا فیبریک والے وہ نکال دو بس اس کے لئے اوپر جا رہے ہیں دیکھیں اثمان کتنا اچھا لگ رہی ہے ابو کے لئے کپڑے میں نکال دیں بس نیچے جیسے یہ آئے تو کپڑے میں نے پریس کر دی اس کے لئے آپ لوگ میرے ویڈیو کیسے لگی امید کرتی ہوں اچھی لگی ہوگی آج کی ویڈیو میں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ